الحمدللہ آج جماعتہم مضمون الجبرا سبت نمبر ایک دو متغیر خطیم صاحباتی مشکیز سیٹ نمبر ایک اشاریہ تین کا متعلق کرنا ہے اسے حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی معلومات تھے اسے ہم ایک نظر دیکھیں گے اور اس کے سوا مشکیز سیٹ نمبر ایک اشاریہ تین کا سوا نمبر ایک اور دو حل کریں گے ہمارے اس ایک اشاریہ تین میں ہمیں مربع قالب اور کریمر کا اصول کا استعمال کر کے دو متغیر خطیم صاحبات کو حل کرنا ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے متعلق کرتے ہیں مربع قالب حل کرنے کا طریقہ مربع قالب کو ہم ظاہر کرتے ہیں ڈی سے جسے ہم لکھتے ہیں کیپیٹل ڈی یہ کیپیٹل ڈی یعنی مربع قالب ہوتا ہے اب مربع قالب کی تاریخ کیا ہے مربع قالب اسے کہتے ہیں کہ دو متوازی خط کے درمیان یا دو متوازی نائیں کے درمیان آداد کو سطون اور قطاروں میں لکھنے کا عمل مربع قالب کہلاتا ہے اسے ہم ڈی سے ظاہر کرتے ہیں ڈی پور ڈیڈرمننٹ ڈیڈرمننٹ کی معنی ہوتی ہے مربع قالب تو اسے کس طرح حل کیا جاتا ہے اسے اس کے تیرشی ڈائیگونل اس طرح کے عمل سے ہم دیکھئے جیسی یہ اے ہے اے کے کروس میں کونسا عدد ہے بی ٹو اور یہ اے ٹو کی کروس میں کونسا عدد ہے بی ون تو اس عدد کے یہ کروس مرٹیفیکشن کے ذریعے اس کا عمل کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ڈی برابر اے ون ضرب بی ٹو پھر نفی کی علامت دیکھیں یہاں پر دوسرے پیگن میں اے ٹو ضرب بی برابر کروس مرٹیفیکشن ہوتی ہے جو عدد اس کے کروس میں ہوتے ہیں یا پیرچھی لائن میں ہوتے ہیں ان کی ضرب بھی جاتی ہے اور درمیان میں نفی کی علامت بھائی جاتی ہے اس طرح اسے حل کیا جاتا ہے اب آئیے ہم سوال نمبر ایک کا ہوتاہلہ کرتے ہیں جو کہ ایک سرگرمی کی طور پر بھی آیا ہے یہاں گیا ہے مربع قالی تینے ڈی برابر تین دو چار پانچ اب اسے حل کرنا ہے کس طرح حل کرنا ہے وہی ترچی ضرب یعنی کیا لیکھنا ہے ڈی برابر تین ضرب پانچ نفی دو ضرب چار اب یہاں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر دو ہی پہلے لکھنا ہے یا چار آپ کسی کو بھی پہلے لکھ سکتے ہیں چار ضرب دو بھی لکھ سکتے ہیں اور دو ضرب چار بھی لکھ سکتے ہو ادھر بھی اسی طرح پانچ ضرب تین بھی لکھ سکتے ہو اور تین ضرب پانچ بھی لکھ سکتے ہو اب آئیے پہلے کیا کونسا مل کریں گے یہاں پر کوسٹ کوسٹ میں کونسا مل ہے ضرب تھا تو تین ضرب پانچ کیا ہوں پندرہ نفی دو ضرب چار آٹھ پندرہ نفی آٹھ ہوتا ہے ساتھ تو ہمارے کس مربع قادرتی کی مل ہے ساتھ میں نے یہاں پر جو یہ لال رنگ اور ہرا رنگ جو دیا ہوں میں نے یہاں پر یہ سرگرمی کی خانہ پھولیا اب آئیے سوال نمبر دو مل بے بالک کے طریقے سے حل کرنا ہے سوال نمبر دو کا پہلا سوال ہے دی برابر نفی ایک ساتھ دو چار کس طرح حل کرنا ہے تیرچی ضرب ہے نا جو عدد تیرچی رسمی آنکھیں تیرچی قطار میں جو عددار ہے اس کی ضرب کرنی تو کیا لکھیں گے دی برابر نفی ضرب چار نفی دو ضرب ساتھ نفی ایک ضرب چار چار ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے جواب نفی چار یہ نفی ویسا ہی دیکھنا ہے دو ساتھی چودہ نفی چار نفی چودہ نفی اٹھارا تو اس مربع پالیت کا جواب کیا ہے نفی اٹھارا آئیے اب اس کا سوال نمبر دو بھی دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو کا دوسرا تی برابر پانچ تین نفی ساتھ اور سیفر بہت ہی آسان سوال ہے کیا دھنا ہے وہی عمل پانچ ضرب سیفر نفی تین ضرب نفی ساتھ پانچ ضرب سیفر کیا ہے جواب سیفر یہ نفی اور یہ نفی ہو جائے گا جمع اور تین ساتھ اکیس اور زیرو جمع اکیس ہوتا ہے اکیس تو سوال نمبر دو کے دوسرے کے مربع پالیت کا جواب ہے اکیس اب ہمارا سوال نمبر دو کا آخری سوال سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے دی برابر سات بٹے تین پانچ بٹے تین تین بٹے دو ایک بٹے دو اب یہاں پر کسروالیں آدھا دیکھ یہاں پر ضرب کی علامت ہے اب اکثر بچے یہاں پر کیا کرتے ہیں تیرچی ضرب کرتے ہیں یہ ضرب کی علامت نہیں ہے اسی کروس بنی ہوتی اس کی معنی تیرچی ضرب نہیں کرنا ہوتا ہے اس کی معنی ہوتا ہے کہ سامنے والے عددوں کی ضرب کریں یعنی کیا ساتھ کی ایک سے ضرب کریں تین کی دوسر تیرچی ضرب نہیں یہ cross علامت ضرب کی ہوتی ہے اکثر بچے اس علامت کی وجہ سے پنفیوز ہو جاتے اور تیرچی ضرب تر بیٹھیں تیرچی ضرب نہیں کرنا ہے ساتھ کے مقابل میں کون ہے ایک تین کے مقابل میں کون ہے دو تین کی ضرب کرنا ہے ساتھ ضرب ایک کیا ہوگا ساتھ تین دونی کیا ہوگا چھے نفی اسی طرح تین پنج پندرہ بٹ دو تین چھے اب یہاں پر دیکھئے دونوں کے نصب نمہ ایک ہے تو ہم جن کسروں کے نصب نمہ ایک ہوتے ہیں ہم انہیں ڈائریکٹ حل کرتے یعنی اسے کیا دنے ہم لکھیں گے ساتھ نفی پندرہ بٹ چھے دیکھئے کسر نصب نمہ ایک ہے تو اسے ایک ہوں گا جمع نمہ نکھیں گے نفی نمہ نمہ تو ساتھ نمہ پندرہ اب آپ کہوں گے ساتھ میں سے پندرہ نہیں جاتے صحیح بات ساتھ میں سے پندرہ نہیں نکالا جا سکتا ہے تو آپ نمہ آرامت لکھ پندرہ میں سے ساتھ نکال یہ جواب آئے نمہ آر بٹ چھے چوک نفی علامت میں اسی دکھئے دو چوک آٹ اور دو تی چھے تو الحمدللہ آج کا ہمارا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو مکمل نمبر ہمارے آگے کے مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور دوسروں تر اس کی لنک کو سینڈ کریں ایسے سی تروا کو اس کے لنک ضرور شیئر کریں اللہ حافظ